موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے کہا ہے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لئے پاکستان اور بھارت کے درمیان تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل ناگزیر ہے پاکستان اور تاجکستان نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعابن مزید مستقم بنانے کے عظم کا عیادہ کیا ہے چین نے خطے خصوصاً افغانستان میں امن و استحکام لانے کے لئے پاکستان کے مخلصانہ کوششوں کو سراہا ہے افغانستان کے صوبے ہلمند میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں انیس عسکریت پسند حلاق ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم امران خان نے بھارت کے اپنے ہم منصب نرندر موڈی سے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعمیری اور نتیجہ خیز مذاکرات کے لئے سازکار ماحول پیدا کیا جائے انہوں نے ان خیالات کا اظہار یوم پاکستان پر بھارتی وزیر آزم نرندر موڈی کی جانب سے تہنیتی پیغام کی جواب میں لکھے گئے ایک مراسلے میں کیا گیا خوشگوار تعلقات کے لئے موڈی کی خواہش کی جواب میں امران خان نے کہا کہ پاکستان کے عوام بھارت سمیت تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ پر آمن اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات کے خواہاں ہیں وزیر آزم نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائدار امن و استحکام کا انحصار بھارت اور پاکستان کے درمیان تمام تصفیہ طلب مسائل خصوصا جمہ و کشمیر کے تنازع کے حل پر منحصر ہے وزیر آزم نے کرونا وابا کے خلاف جنگ میں بھارتی عوام کے لئے نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا پاکستان اور تاجکستان نے مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات مزید مستقم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے اس عزم کا اظہار دو شمبے میں دونوں ملکوں کے درمیان وفت کی سطح پر ہونے والی باتچیت کے دوران کیا گیا پاکستانی وفت کی قیادت وزیر خارجہ شام احمد قریشی نے جبکہ تاجک وفت کی قیادت وزیر خارجہ سراج الدین مہر الدین نے کی دونوں جانب سے مشترکہ وزارتی کمیشن اور مشترکہ ورکنگ گروپس جیسے ادارہ جاتی اختامات آگیا شام احمد قریشی نے کہا کہ گوادر کی بندرگاہ تاجکستان کو جنوب مشرقی ایشیا وستی ایشیا اور افریقہ کے لیے سب سے مختصر راستہ فراہم کرتی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بندرگاہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے میں معامن ثابت ہو سکتی ہے پاکستان میں چین کے سفیر نوانگ رونگ نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جرنل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی چین پاکستان اقتصادی راہداری پر پیش رفت اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلائی خیال کیا گیا معزز ویہمان نے خطے میں امن و استحقام لانے اور خصوصاً افغان امن عمل کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کوششوں کو سراہا بری فوج کے سربراہ نے پاکستان میں ایک رونا وائرس کے خلاف جنگ میں چین کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاک فوج چین کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتی ہے پاکستان نے عالمی مالیاتی فنڈ سے انچاس کروڑ ستاسی لاکھ ڈالر کی نئے قسط وصول کی ہے سٹیٹ بینک کے مطابق آئی ایم ایف کی انچاس کروڑ ستاسی لاکھ ڈالر کی یہ قسط توسیحی فنڈ سہولت کے تحت حاصل کی گئی ہے ملک میں گزشنا چوبیس کھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے متاثرہ مزید اٹھتر افراد جام با حق ہو گئے ہیں نیشنل کمانڈر اینڈ اپریشن سینٹر نے نئے آداد و شمار کے مطابق اس دوران ملک میں تیتالیس ہزار نو سو پینسٹھ افراد کی ٹیسٹ کیے جن میں سے چار ہزار سات سو ستاون افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے وبا سے اب تک مجموعی طور پر چودہ ہزار چار سو چونتے سفراد جام با حق ہوئے ہیں اور اس وقت کرونا کے مجموعی مریضوں کی تعداد پچاس ہزار تین سو ستانوے ہے وبا سے متاثرہ چھے لاکھ تین ہزار ایک سو چھبیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں عالمی ادارہ سہت نے دنیا میں کرونا وائرس کی ابتدا کے علاقوں کا پتہ چلانے کے بارے میں ریپورٹ جاری کی ہے جس میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے طریقوں اور مختلف ممالک میں مستقبل میں اس کے مطالق تحقیقات کا معاملہ بھی شامل ہے ایک بیان میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ریپورٹ کے مطابق اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ وائرس کسی درمیانے ذریعے کی وجہ سے پھیلا اور غزائی سلسلے کی مسنوعات بھی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہیں تاہم اس بات کے امکانات انتہائی کم ہے کہ یہ وائرس لیبارٹری کے ذریعے پھیلا بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی ابتداء جاننے کا تعلق سائنس سے ہے اور دنیا بھر کے سائنستانوں کو یہ کام مل کر کرنا چاہیے افغانستان کے صوبے ہلمند میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تازہ ترین جھڑپوں میں انیس عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظت